تو دیش میں کورونا کے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے یہ اچھی خبر ہے لگاتار آٹھوے دن کورونا معاملوں کے سنخیہ تین لاکھ سے کم رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اگر بات کریں تو کورونا سنکرمڑ کے دو دشملوں دو تین لاکھ کے سامنے آئے وہیں تین ہزار اکسو تیہتر لوگوں کی جان بھی گئی لیکن اس پیچ دیش میں کورونا مہماری سے مرنے والوں کی جو سنخیہ ہے اس میں لگاتار اضافہ ہوا سنخیہ تین لاکھ کو پارگر گئی ہے پچھلے بارہ دن میں پچاس ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے کورونا سے موت کے معاملے میں بھارت اب تیسرے نمبر پر آ چکا ہے آپ کو الگ الگ راجیوں کے تصویریں دکھا رہے ہیں گجرات سے لے کر آپ دیکھئے یوپی، ہریانہ، دلی، مہاراشت، مدھپردیش ان تمام جگہوں سے اگر ہم کلیکٹ کریں آنکڑا اور پورے دیش کے حساب سے دیکھیں تو جو آنکڑا ہے اوورال دیش کا اس میں تو گرابٹ آ رہی ہے لیکن موت کا آنکڑا رکھتا نہیں دکھ رہا ہے حالانکہ پہلے کے تلنا میں کمی ہے لیکن پچھلے تین چار پانچ دنوں کی بات کریں تو وہاں پر وہ ایک مینٹین عوستہ میں دکھائی دیتا ہے موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی چنوٹی ہے اور چلے ہمارے ساتھ اجیت جڑ چکے ہیں دلی سے اور سویتا ہیں ممبئی سے سب سے پہلے جیت میں آپ کا روح کر رہا ہوں اگر ہم دیکھیں تو اوورال دیش میں جو کورونا سنکرمڑ کا آنکڑا ہے اس میں تو گرابٹ آ رہی لیکن وہ ابھی موت کے آنکڑوں کے وجہ سے چرچہ میں ہی ہے وہ ڈھرا رہا اگر ہم آنکڑوں کی بات کرے ہیں تو ایک طرف جہاں جو پوزٹیویٹی ریٹ ہے یعنی جو صحیح سنکرمڑ سے ہو رہے ہیں لوگ ان کے سنکرمڑ جو ہے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں یعنی جو سنکرمڑ ہے اسوں مات دیتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہی ڈرانے والی بات تو یہ ہے کہ آخر جو صحیح ہو رہے ہیں پھر موت کے آکڑے کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں یہ جو موتیں ہو رہی ہیں وہ کن وجہ ہو رہی ہیں کیا یہ دہشت ہے یا ڈر ہے یا پھر کرونا کی مہاماری ہے یہ تمام باتوں کو لے کر چھتا کا وصح ہے اور تمام جو ہے موت کے آکڑوں کو لے کر ہر اسٹیٹ میں الگ الگ طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آکڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو سنکرمڑ کو پرباویت کرنے والے جو ریٹ ہیں یعنی صحیح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کم ہو تیجھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف سے آپ پوزٹیوٹی ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن موتوں کے سنکھیا میں بھی کم ہی نہیں ہو رہی تو اس میں کہیں نہیں کانفیٹ ہے بیرودہ بھاس ہے اور اس بیرودہ بھاس سے اس سبزنا بہت جروری ہے کہ آخر جب آپ کرونا سے جیت حاصل کر رہے ہیں پھر آخر موت کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم سنکرمڑ پر جیت حاصل کر رہیتے ہیں پھر اس جیت میں یہ موت کے آکڑے کا سنبند کیا ہے یہ تمام سوال کھڑے کر رہے ہیں اور یہ چنتہ کا بیشہ بنا ہوا ہے بلکل جیت یہ چنتہ کا بیشہ بنا ہوا ہے اور ڈلی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں لوگ ڈاؤن کو لے کر اب ڈھیل کی بات کہی جا رہی ہے لیکن کیا آخر اس وقت وہ اسططی بن پائی ہے شویتہ کا میں رکھ کر لیتا ہوں ممبئی کے لیے شویتہ مہاراشر کے اگر ہم بات کریں تو لگاتار دوسرے سٹینڈ میں سب سے زیادہ پرابہویت دکھائی دیا تھا شروعاتی دور سے موجودہ دور میں صدھار تو ہے لیکن اگر ہم آنکڑوں کے حساب سے سمجھیں تو اسططی ابھی بھی بہت سامانے نہیں ہو پا رہی ہے اس میں ڈلائی کی کتنی گنجائش ہے جب بلکل دیکھیں اگر مہاراشرہ کی بات کی جائے تو مہاراشرہ لگاتار تین دنوں سے تیس ہزار کی نیچے کرونا وائرس کے نئے کیسز درج کر رہا ہے اگر پچھلے چوبیس گنٹوں کی بات کی جائے تو مہاراشرہ میں چھبیس ہزار چھے سو بہتر نئے کرونا وائرس کے مریض درج ہوئے ہیں وہیں ساتھ میں ہم موتوں کے آکڑے کی بات کریں تو وہ پانچ سو چوپن ہے یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہالانکہ ہم نے ساٹھ ہزار سے کرونا وائرس کے نئے کیسز دیکھے تھے اب جا کے وہ تیس ہزار کے آس پاس آ چکے ہیں لیکن وہیں موتوں کے آکڑے در آنے والے ہیں اس میں سب سے بڑی کھامی نظر آتی ہے راج کے ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر کی یعنی کہ جس طریقے سے اب مثال کے طور پر اگر میں مومبئی کی بات کروں تو مومبئی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کے مریض کم ہو چکے ہیں اب لگ بھگ ایک ہزار چار سو کے آس پاس سب مریض درج ہو رہے ہیں لیکن وہیں اگر مومبئی کے ادھارن کے طور پر اگر میں سمجھانا چاہوں درشکو کو کہ کس طریقے سے ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر مار کھاتا ہے راجے میں یہاں پر بائیس ہزار سیریس پیشنٹس ہیں کیونٹی لیٹرز کیول نو ہزار ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی دگنی تعداد میں یہاں پر سیریس پیشنٹس موجود ہیں اسی لیے یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے موتوں کا آکڑا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کے لیے جب کوویٹ کی گائیڈ لائنز جب تیار کی گئی تھی اس کے اس پر صاف طور سے بولا گیا تھا کہ آپ سوائم خود کی رکشہ کریں سرکشہ میں آپ ماسک پہنیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور یہ کچھ صاف طور پر چیزیں بتا دی گئی تھی لیکن مہاراشرہ کے لئے اب بھی بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی جلے ایسے ہیں جنہوں نے صاف طور پر بہت اچھی پرگتی کی ہے کرونا وائرس کو مات دی ہے احمد نگر جیسے علاقے لیکن پونے اورنگاباد سولہ پور جیسے یہ ایسے کچھ جلے ہیں جہاں پر اب بھی بھی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی بھی مہاراشرہ کے کئی ایسے جلے ہیں جہاں سے کئی زیادہ کرونا وائرس کی نیو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں وہیں ممبئی نے کرونا پر کافی حد تک کابو پا لیا ہے چلے یہ اچھی بات ہے شویتہ کی کافی حد تک کابو پایا گیا لیکن اسی میں چنوٹی بھی بڑی ہے مارے ساتھ ہاں بنے رہی ہے جیت ایک بات پھر سم آپ کا رکھ کر رہا ہوں جو بات شویتہ کہہ رہی ہے یہ اپنے آپ میں بنیادی بات ہے سنسادنوں کی کمی کسی گاؤں دیہات کی بات ہم نہ کریں ممبئی پونے جیسے بڑے بڑے شہر دلی جیسا ایک اپنے آپ میں جو راشتری رازدھانی ہے وہاں پر یہ حال لیکن اب اس میں ڈھلائی کی بات کہی جاری ہے کیونکہ وقت کا تقاضہ وہ بھی ہے لیکن جو موت کا گراف ہے وہ اگر اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا یا مینٹین رہے گا تو وہ چنوٹی بڑی ہے اس کو لے کر کیا پلاننگ ہو رہی ہے دیکھیں ساتھ اوپر ہے کہ دلی سرکار کے سامنے چنوٹیاں پوری ہیں ایک طرف سے آنکھے پاس ویکسینیشن کمی ہے آپ کے قریباً تقریباً ہر سنٹر جو اٹھارہ چالیس والے ہیں وہ بند ہو چلے ہیں ایک طرف آپ کرونا سے جنگ جیتنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہی دوسری طرف ویکسینیشن موجود رہی ہے پہلے ویکسینیشن لگوانا جرور ہی ہے یہ آپ خود کہتے ہیں کہ کرونا کی جنگ اور تیسری لہر سے اگر جیتنا ہے تو ویکسینیشن لگانا جنگی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جیت آپ کا بھی بہت شکریہ شویطہ